السلام علیکم می اینڈ ڈیڈ ویڈ می آدھار یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب اور آج ہمارا میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو گریٹ پلئر سے خاص طور حنیف محمد صاحب عبدالقادر ہمارے ساتھ کھیلے حنیف بھائی کو میں نے دیکھا اور جو اب اس دنیا میں نہیں ہے تو میں ان کی کیا بتاؤں کہ کیا پلئر سے کہ یعنی کہ they have done lot for پاکستان یہ ایک حنیف محمد صاحب اللہ بخش ہے ان کو میں کہتا ہوں وہ تو ایک بک بھی کہہ دیں مشین بھی کہہ دیں آپ ان کو یعنی کہ اتنے کریکٹ تھے کہ وہ ان سے سیکھ سکتے تھے یعنی کہ جس طریقے تھے وہ کھیلتے تھے یعنی کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اور ہونا بھی یہی چاہیے جو بچے چھن رہے ہیں جتنا آپ وکیٹ پر کھڑے رہیں گے رنز آپ کے خود بخود ہوئیں گے اللہ بخش ہے مارے فادہ اللہ ان کو وہ بھی پرانے پرکٹ کھیلے وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ بیٹا جہاں stay on the وکیٹ وکیٹ پر کھڑے رہو گے آپ کے رنز خود بخود ہوئیں گے میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بچے جو ہیں جلد بازی کرتے ہیں جلدی کرتے ہیں نہیں آپ اپنی کیلے کہ جلدی آؤٹ ہوتے جائیں گے دو ایننگ آپ اونٹیں گے تو تیسری چوتھی ایننگ میں آپ پرکٹ کھیلنا بھول جائیں گے کیونکہ آپ اپنی چیزیں بھول جائیں گے آپ پرزل ہو جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں میں آپ کو یہ وہ چیزیں دے رہا ہوں جو پرکٹ کی اے بی سی ڈی اور بڑی باری کی ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کا فارم آتا ہے جب آپ کھیلتے رہتا ہے تو that is the time to learn وہی وقت ہے آپ کا سیکھنے کا بھی اور اوپر جانے کا سیکھنے کا time جب نہیں ہے کہ جب آپ cricket میں جب تھوڑا سا نیچے گر جاتے ہیں out of form ہو جاتے ہیں that time میں سمجھتا ہوں every cricketer روز کے اس کو کتنی مشکل ہوتے ہیں کتنی problem آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ cricket کھیلے ہی نہیں تھا بھول گیا ہے اسے cricket کھیلی ہی نہیں حالانکہ اس کے پیچھے runs ہوتے ہیں اس کے پاس میں runs کیے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ وقت آتا ہے تو اسی لیے میں جو بھی cricketers ہیں ان کو کہوں گا جب موقع ملتا ہے chance ملتا ہے آپ کا کام ہے you try your best every match ہر match جو ہے نا every day is a new day ہوتا ہے cricket میں اور every time is a new inning ہوتی ہے آپ نے آج کھیلا runs کیے مگر اگلے match میں جائیں گے آپ نے پھر جا کے پہلے وکٹ کو دیکھو وکٹ سے اندازہ لگو ان کے بولر لو بولر کو دیکھو ان کو بولر بولرز کو analyze کرو کہ یہ بولر کیا کرتا ہے یہ بولر کیا کرتا ہے یعنی کہ آپ کی cricket کھیلنے والے کی cricket کے علاوہ کوئی چیز اس کے نزدیک نہیں ہونی چاہیے جب اس کے cricket کے matches اور اس کا seed and start ہو تو اس کا کام ہے جب match کھیلے اگر اس میں out بی ہو گیا تو try کرے کہ time ملائے تو جا کے پھر اس کو جو اپنی غلطی ہے اس کو اس کو صحیح کرے اور اس طریقے سے پھر جا کے practice میں کرے اور ایسے shot جب آپ نے کھیلنے ہوتے ہیں بنیز بات آپ جا کے ground میں match inning میں کھیلیں match میں کھیلیں نہیں آپ کو وہ shot پہلے آپ نے nets میں کھیلے ہوں اور آپ کے لگ رہا ہوں پھر آپ جا کے matches میں اس کو use کرتے ہیں اور وہ اس طریقے سے shot کھیلتے ہیں اسی طریقے سے baller کا ہوتا ہے کہ آپ balling yap کرتے ہیں جب آپ nets میں ہوتے ہیں تو آپ بالکل serious balling کیا کریں اور especially چار پانچ over آپ یہ سمجھ کے کہ پہلا اس پیل میں رہا پانچ over کا ہے اور اپنے آپ کو بڑا study dedicated dedicated بالکل جیسے آپ ایکم involved ہیں اور اپنا imagine جو ہے اپنا جو خیالات جو ہے وہ آپ کے ہوں گے جیسے آپ match کھیل رہے ہیں اس طریقے سے آپ کو practice جو ہے کرنی پڑے گی اور practice کو اس طریقے سے use کرنا پڑے گا میں اکثر دیکھتا ہوں کہ player جو ہیں وہ practice کو serious نہیں لیتے میں یہی پھر کہوں گا کہ نہیں serious لینے چیز کیونکہ جب آپ out ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو جب آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کرنا کیونکہ آپ نے practice یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اینا زیادہ کھیلیں مگر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو routine میں رکھے ہیں آپ اپنے tune کر کے رکھیں اچھا جاویے صاحب آپ نے حنیر محمد کی legendary cricket cricketer رہے ہیں اور cricket کی انسیکلو بیڈیا کہا جاتا ہے دنیا میں ان کو تو کوئی ایسا کس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ کھیلا ہے کبھی کوئی match یا نہیں کھیلا نہیں کھیلا نہیں ہے مگر دیکھا ہے میں نے ضرور بالکل رائٹ اور اکثر نیٹ میں کیونکہ میں چھوٹا ہوتا تھا میں دیکھتا تھا اسٹریڈیوم میں نیٹ لگے ہوتے تھے تو جب ان کی practice اور حنیر بھائی نے پی آئی اے سے بھی کھیلا اور کافی میں نے ان نیگز دیکھی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ ان سے جب بات ہوتی وہ یہی کہتے تھے کہ سر پہ آپ جیسے آپ ایک برف کی لادی ہوتی ہے نا وہ رکھ کے کھیلیں یعنی کہ اتنا cool دماغ آپ کا اتنا تھنڈا ہونا چاہی ہے کہ آپ جب cricket کھیلنے جائیں اور میں نے دیکھا کہ آپ کو اللہ بخش ہے ان کو کہ نیٹ میں بھی وہ جس طریقے سے کھیلتے تھے اس طریقے سے کھیلتے تھے جیسے وہ match کھیل رہے ہیں اور match کی practice کر رہے ہیں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں جو upcoming cricketers ہیں ان کا کام ہے اگر انہوں نے یہ کام نہیں کہا کہ جتنے بھی great cricketers پرانے پچھلے ان کی آپ ویڈیو اگر مل سکتے تو ویڈیو ضرور دیکھیں یا ان کے بارے میں سنیں یا ان کے باتیں سنیں وہ کس طریقے سے کہ کوئی بھی اچھا آدمی اچھا player جس نے اتنے زیادہ runs اور اچھا کھیلہ ہوتا ہے جس کو دنیا مانتی ہے definitely کوئی نہ کوئی بات ہوگی اور اسی طریقے سے ہر cricketers اپنی life میں یہ چیزیں gain کرتا ہے ایسے study ہوتی ہے study میں آپ ان کے پاس جائیں جنہوں نے لانیوہ سے phd کی ہے جنہوں نے بہت اچھا پڑا ہوتا ہے ان سے ہی لیتا ہے تو اسی طریقے سے cricket کو بھی cricket بھی ایک طریقے سے سبق ہے اس سبق کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کو یاد کرنا پڑے گا اور پھر اس کو apply کرنا پڑے گا practice میں بھی اور match میں بھی جاوید صاحب حنیف محمد کا کوئی نیمل بدل کوئی alternative آپ نے دیکھا ہے کرکٹ میں آج تک کی تاریخ میں کہ ان جیسا پلئر کوئی آیا ہو یا کوئی پلئر ان جیسا کہ قریب قریب نظر آیا ہو میں نے تو خیر نہیں دیکھا کیونکہ خیر ہم تو چھوٹے بھی تھے مگر اس وقت جب تک ہم نے دیکھا جب تک ان کی cricket کھیلی ہے مقلب ان کے ہم نے test match تو نہیں دیکھے مگر معمولی سے جب چھوٹے تھے تو پتہ مگر جس طریقے سے ہم نے ان کی تاریخیں سنی ہے not only پاکستان لازمی بات ہے جب ہم کھیلتے تھے ٹور کرتے تھے ویسٹ انڈیز جب ہم مانتے تھے حنیف بھائی کو اللہ بخش ہے ان کو کہ ان کو ویسٹ انڈیز والے اتنا مانتے تھے کہ سوچ نہیں سکتے ان کے بارے میں بتاتے تھے کہ what a player کیا مطلب یعنی کہ ایسا بھی کسر تھا کہ آرمی آ کے بیٹھا رہتا تھا اس نے وہ تین دین بیٹنگ کرنی ڈھائی ڈھائی دین بیٹنگ کرنی تو آپ اس سے اندرزہ لگائیں کہ ہم playerوں کو سوچنا چاہیے کہ کتنا اچھا ان کا سٹیمنہ اور کونسنٹریشن جو ہے ان کی کیا ہوگی اسی طریقے سے اور بھی قویٹر سے اس کے بعد اتنے اچھے قویٹر آئیں سارے قویٹر پرانے جو تھے وہ کونسنٹریٹ کرتے تھے اور ان کا اس وقت قویٹ بتاتے تھے کہ stay on the wicket وکٹ پہ کھڑے رہ کے اور کھیلا کرتے تھے اور ٹائم لے کے کھڑے کھڑتے تھے جو آپ کی کرکٹ کریئر میں بیٹنگ جب آپ کرتے تھے یا کہیں کوشترک ہوتے تھے تو حنیف محمد سے آپ کی کوئی ڈیریک کاؤنسلنگ ہوتی تھی باتجیت ہوتی تھی یا کوئی ایڈوائیس ملتی تھی آپ کو کیا ملتی تھی وہ نہیں بھلکل لازم بات ہے میں بڑا ان سے کلوز بھی تھا باتیں بھی کرتا تھا مانتے بھی تھے اور بڑے مطلب لازم آتے جب ہم حبیب بینک سے کھیلتے تھے تو حنیب بھائی انہیں ملہ پکشے ان کو وہ پی آئی اے کی ٹیم کو بھی مطلب لازم آتے سپورٹ رن کرتے تھے آتے تھے میچ دیکھتے تھے تو اس وقت بھی ہم باتیں کرتے رہتے تھے مگر لازم آتے کہ ایک آگمی کی ہسٹری خود بتا رہی ہے فرکٹ کی فرکٹرز کو میں یہی کہوں گا کہ جب تک آپ کھیل رہا ہوں تو اب اپنے آپ نہ بات کر رہے اور آپ کا جو بات کرنے کا طریقہ جو ہوگا وہ ہوگا کہ کسی کو بھی if want to know about you تو ان کو یہی کہ just go and find out me in the books میں اور کیسے میں اور میری cricket اور جو میں نے ٹیس میں چیز کھیلے اس کو جا کے دیکھو اور پھر دیکھ رہا کہ وہ پتا چلے گا کہ ہاں میں کیا تھا کیا نہیں تھا کیسا تھا تو میں میں بھی یہی بلیف کرتا ہوں کہ لازمی بات ہے آپ کسی کو بتا تو سکتے ہیں مگر اپنی تعلیف اپنے آپ کو نہیں کر سکتے ہیں اور نہ کرنی چاہیے صرف سمپل ہے جب چھوڑ دی ہوتی ہے کہ بھائی میرے بارے میں اگر معلوم کرنا چاہتے ہو ہو سکتا ہے میں اپنے طرف سے کیا بولوں کیا نہیں is better to find out me in the some cases میں books میں میرے میچیز اتنے اتنا اتنے اتنے کرکٹ کھیلی ہے تو میں تو کرکٹرز کو یہ ہی کہوں گا کہ ہر اچھے کرکٹرز کی اپنے پاس ان کی جو اگر آپ کے پاس ان کی آہ موویز بنی ہوئی ہیں یا میچیز کی آہ آپ کے ہائلائٹس ہیں ان کو ضرور دیکھیں جاویج صاحب آخر میں آہ چلتے چلتے آپ سے ایک چین الفاظوں میں بتائیں کہ حنیف محمد کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا کیسا کرکٹر ہمارے پاکستان میں وہ رہے ہیں i think one of the best اور جو ان کا یعنی کہ جو ڈیڈیکیشن تھی نا ان کی اور جو ڈھکری یعنی کہ آپ دیکھیں ویسٹ انڈیز میں جا کہ اتنا لمحہ دو شاید مجھے پورا یعنی دو یا تنی دن بیٹنگ کرتے رہے ہیں تو ایک آدمی کا مطلبہ کونسنٹریشن ہوگا تو ہم تو بس ہم لکی ہیں میں لکی ہوں کہ اللہ بکشے ان کے ساتھ میں رہا بھی کھیلا بھی دیکھا بھی بہت معمولی سا دیکھا مگر کیونکہ جب پی آئی اے کے میچید ہوتے تھے حنیف بھائی پی آئی اے ٹیم تو میں نے پی حنیف بھائی تے ان کے بھائی بھائی جتنے تے صادق محمد مشتاق محمد اگین بہت کھڑے رہ کے کھیلنا اکوپائی رکھنا اور ٹرکٹ جو تھی محمد برزرز میں سارےوں کے پاس مائن سیٹ ٹرکٹ تھی ان کے دماغ میں تھی اور بڑی جلی ہر چیز کو ڈورنگ ڈا گیم پک کرتے تھے یعنی کہ انہوں نے مائن اپنا ایک الگ ہوتی ہے آپ کی سٹڈی یہ سب ٹرکٹرز کا بتا رہا ہوں جو کھلنا چاہتے ہیں دیکھیں ایک سٹڈی آپ کرتے ہیں مگر ایک آپ کو جو اپلائی کرنے جاتا ہے وہاں آپ کو بہت اشار ہونا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے صحیح چیز تو کی ہوتی ہے مگر آپ کو پھر دیکھنا ہوتا تو ڈورنگ ڈا میچ جو ہے وہ بہت اپلائی کرتا ہے اگر آپ نے رات کو یا کسی چیز کو بھی ذہن میں رکھا اس کو بڑا ریٹ کیا اس کی ہر چیز اپنے اندر لے کے آئے اور پھر صبح اس کو اپلائی نہیں کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بہت بہت شکریہ ڈاگر صاحب